اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلیم سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام و علیم و سیدنا سیدنا و مولانا محمد و علیم و اصحابہ و بارک و سلیم و سلیم دنیا کی تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے نائنٹی ٹو نیوز کی سکرین سے اب جنید اقبال کا آپ کو انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ناظرین اکرام زندگی اگر رہی اور سانسوں نے ساتھ دیا انشاء اللہ تو یہ جو آج پیر کے روز زاہر آپ جانتے ہیں پیر کی اپنی ایک اہمیت ہے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے اگر پیر نہ ہوتا ناظرین تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بیست کا دن پیر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تو پیر ہی کا دن تھا ناظرین جب آپ مدینہ تشریف لائے مدینہ تشریف لائے تو پیر ہی کا دن تھا تو اس پیر کی نسبت سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ناظرین کہ آج پیر ہی کے روز الحمدللہ صبح نور کے اس خوبصورت سے پروگرام کا میں آپ کے ساتھ باقاعدہ آغاز کرنے چاہ رہا ہوں یعنی میری ابتدا نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ صبح نور کے اس پروگرام کی صورت میں ہو رہی ہے دعا کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ کام لے جو کام وہ لینا چاہتا ہے آئیے ناظرین ابتدا کرتے ہیں اسم مبارک سے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمنہ کی تعریف اسمان نبی کریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدن المہاجر ہمارے سردار مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے والے درود و سلام بھیجئے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآجمعین پر ایک حدیث پاک ناظرین کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف اس سے خوب تر اور روشن دن میں نے ہرگز نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے ہمارے نصیب جاگے اور جمال جہاں آرہ سے مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی ناظرین کیوں نہ ہو ناظرین جن کے رخِ انور کی تابناکی سے یہ پوری کائنات چمک رہی ہے جن کے رخِ انور کی روشنی کی وجہ سے اس پوری کائنات میں ہمیں روشنی نظر آتی ہے ناظرین ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہوتے تو یقینا یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی اس عرض و سما کو خلقی نہ کرتا ناظرین یہ دین آسانی سے نہیں ملا اس کو فور گرنٹیڈ مت لیجئے گا بڑی صحبتوں کے بعد ملا ہے ناظرین بہت بہت تکلیف اٹھائی ہیں میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین بہت تکلیفیں اٹھائیں بڑی آزمائشوں سے گزریں یعنی آپ سوچیں ناظرین کہ جو مکہ جس مکہ میں میرے آپ کے آقا میرے آپ کے سردار ہماری جان ہماری آل اولاد سب کچھ ہمارے ماباپ ان پر قربان ہو جائے ناظرین چلا پھرا کرتے تھے تو اللہ یعنی جس مکہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین نکالا گیا ذرا سوچئے کہ یہ یہ باتوں میں کرنے والی صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ تشدد کی انتہا کی گئی آپ پر مکہ کی گلیوں کو تنگ کیا گیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ناظرین آپ پر مازاللہ کورا پھیکا گیا آپ کے کاشانیں اغدس کے باہر جو ہیں یہ بو لہاب اور یہ اغبہ بن عبی معید جیسے لوگ جو ہیں وہ گندگی کا ڈھی لگا دیا کرتے تھے امی جمیل کاٹوں کو تلاش کیا کرتی تھی ناظرین اے کرام دشمنی کی انتہا کی گئی مکہ کی گلیوں کو آپ پر مکمل طور پر تنگ کیا گیا آپ کے صحابہ پر تنگ کیا گیا تشدد کیا گیا تپتی زمینوں پر لٹایا گیا گھسیٹ آ گیا مارا گیا پیچا گیا سب کچھ کیا گیا اس مکہ سے نکلنے پر آپ کو مجبور کیا گیا ناظرین اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا آپ نے جب ہجرت فرمائی تو آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے یہ جب مدینہ کا لفظ زبان پر آتا ہے نا ناظرین تو غلاموں کے دل تھنڈے ہو جایا کرتے عاشقوں کے دل تھنڈے ہو جایا کرتے زرہ سوچئے کہ جس وقت امام العاشقین حضرت الصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے ناظرین سفر میں وہ موقع کیسا ہوگا کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں ذرا تصور کیجئے ناظرین تصور کیجئے ناظرین کہ وہ محبت عشق وہ حلاوت کیا ہوگی کہ رخ انور کو بار بار دیکھتے ہوں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ناظرین مجھے آج پوچھنا ہے علماء کرام سے کہ ام مابت کیا کہتی تھی کیا دیکھا تھا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے حوالے سے کیا دیکھا تھا موزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج پوچھیں گے ناظرین بات کریں گے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبہ پہنچے تو آپ کی تشریف آوری کیسی تھی وہ جو اسلام کے ظاہری اعلان کے بعد یعنی نبوت کے ظاہری اعلان کے بعد ناظرین جب مسجد قبہ بنی جو پہلی مسجد تھی ناظرین اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی کیا کچھ ہو اور اس کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کا مدینہ منورہ کا یسرب تھا یہ تو یسرب بیماریوں کی آماج کا پریشانیوں کی آماج کا تھا لیکن قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیضان کہ جس وقت قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرب کی زمین کو مس ہوتے ہیں تو پھر اسے مدینہ منورہ بنا دیتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف حاوری ناظرین آج اس پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ پہلی شخصیت انتہائی قابل احترام ہے وہ عالم دین ہیں بہتی خوبصورت انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں اور یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اس پروگرام کا مستقل حصہ ہے میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جتنی شخصیات بیٹھی ہیں اصل میں میں ان کا مہمان ہوں یہ اس پروگرام کے میزبان ہیں سب سے پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہتی قابل احترام جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کو خوش آمدید اسلام علیہ وآلہ وسلم مزاج اگرامی الحمدللہ دوسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں تصوف کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے اور جب گفتگو کرتے ہیں تو کمال گفتگو کرتے ہیں میں ان کو بڑا سنتا ہوں مطرم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب بزرگوار آپ کو بھی خوش آمدید اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں چھیک مہربان دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز عالم دین ہیں بہت ہی خوبی انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں پروگرام کا مستقل حصہ ہیں مطرم جناب اللامہ بدر زمہ قادری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اسلام علیکم جناب اسلام اور ماشاءاللہ علامہ صاحب شیخ الحدیث ہیں اور ظاہر ہے ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں گے پروگرام کے حالے سے بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے اچھا جی آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے اور آغاز سے قبل ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ملک کے معروف صناخان جناب فیصل نقش بندی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو آپ بتائیے بنیادی طور پہ کہ جب مدینہ تشریف آوری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے کیا محول تھا کیا کچھ ہو رہا تھا اور کس طرح سے یہ تشریف آوری آپ کی مدینہ شریف ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی ہجرت مدینہ کا سفر تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ عالم انسانیت میں انتہائی اہم ہے کیونکہ اس ہجرت کی بنیاد پر کائنات میں سب سے بڑا مکمل انقلاب پیدا ہونے والا تھا اس کی بنیاد رکھی گئی چا بات نمبر ٹو یہ کہ دنیا انسانیت کو جو شعور جو ترقی جو عزت اور جو کامرانی اور جو آگے بڑھ کر عالم انسانیت کے لیے نئی سے رہی راہیں کھلنی تھی اس سارے کی بنیاد بھی اسی سفر نے رکھی آہا یوں ہی مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو ایک نیا نظام ملنا تھا انسانی معاشرے کے لیے اس نظام کی بنیاد بھی اسی سفر سے پڑی کیا بات کیونکہ اسی سفر کے نتیجے میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی چوتھی بات یہ ہے کہ حجرت صرف گھر بار چھوڑنے کا نام نہیں ہوتا حجرت دراصل اپنی خواہش اپنی آئیڈیالوجی کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کرنے کا نام بھی ہوتا ہے جو انہوں نے فرمایا ہے وہ سب کو چھوڑ دیا جائے حجرت کا یہ بھی سبق ہے کہ صحابہ اکرام نے وہ سب کو چھوڑا جسے چھوڑنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا نتیجہ کیا نکلا کہ اس ٹیم نے باوجود اس کے کے قلیل ہیں ساری دنیا پر حکمرانی کی عزت پائی اور آج اگر ہم وہ سب کچھ حاصل نہیں کر پا رہے تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے جو اللہ رسول نے چاہا انہوں نے چھوڑ دیا اور جو اللہ رسول ہم سے چھوڑنے کا تقاضہ کر رہے ہیں ہم وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اب مدینہ منورہ کی جانب جب حجرت ہوئی تھوڑا سا پس منظر میں عرض کرنا چاہوں گا اہل مکہ کی جانب سے دی جانے والی کثیر عذیتیں ایک سبب یہ ہے دوسرا پھر وہ حسد وہ عداوت اتنا بڑا کہ آپ پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا گیا جی جی نمبر تین اہل مدینہ کی جانب سے بھرپور دعوت پھر بیعت جسے بیعت اقبع سانیہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کیوں پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم بھی مل گیا جی اجازت اور ازن بھی مل گیا ملکہ تھی یہ سارے عوامل تھے اس حجرت کے جس بنیاد پر یہ حجرت کی گئی اب حجرت کے اگر ابتدائی مراحل کو دیکھیں سیدونہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا رول بہت بنیادی ہے اتنا بنیادی رول ہے کہ اس سے جناب صدیق اکبر کی سارے اسلام کے اندر ایک خاص اہمیت واضح کر دی گئی بلکل ایسا ہے حجرت سے قبل دیگر اصحاب کو حکم ہو گیا کہ آپ مدینہ تشیف لے جائیں اکیلے حضرت ابو بکر کو روک دیا گیا آپ نہیں جائیں گے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رک گئے جب حجرت کے لیے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو پراہ راست ابو بکر کے گھر پہنچے دیکھا سیدونہ صدیق اکبر تیار کھڑے ہیں جناب صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ تیار ہیں بالکل آپ وہ کیسے پتا چلا کہ آج ہی ہم نے حجرت کرنی ہے جناب صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے مجھے روکا ہے کہ آپ نے نہیں جانا اس دن سے میں ہر روز تیار رہتا ہوں کہ کب آپ کا حکم آ جائے اور میری جانب سے تاخیر نہ ہو بلکہ دو اٹھنیوں کو بھی تیار کر کے باقاعدہ ساری تیاری جتنی بھی حجرت کے سفر کے لیے تقاضے تھے پھر غار سور کی معیت اور اس موقع پر ایک لمحہ بھلایا نہیں جا سکتا چونکہ دشمن گھات لگائے ہوئے بھی تھا اور تعاقب میں بھی تھا اس لیے یہ سفر بڑی احتیاط کے ساتھ جاری رکھنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو شرفے میں زبانی بخشا اپنے نالین اتارے اور ننگے پاؤں آپ چل رہے ہیں آئے 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 تاکہ اور جناب سیدنا صدیق اکبر آپ کے قدمین مبارک کے نشانات مستور اور محجوب کرتے جا رہے ہیں تاکہ دشمنوں کی نگاہ نہ پڑے اور وہ تعاقب نہ کر سکے اچھا یہاں قطع کلام کی معذرم صلی اللہ صاحب بات کو تھوڑا سا آگے بلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو یہیں سے کانٹینیم ایک 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 تصویر کا شیط ہو مفتی صاحب نے فرمائی جو عظمت اور شان ظاہر ہے میرا تو ماننا یہ ہم جیسے گناہگار کیا عظمت اور شان بیان کریں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیکن وہی باتیں روایات کیا بتاتی ہیں کہ جب سرکار چلے تو کیسے چلے کیا عظمت کیا شان تھی وہ جو شروع میں انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی تابانیوں سے یہ دنیا کی روشن اور یہاں کی چمک قائم ہے تو یہاں دو جبل میں بولوں ابن عربی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کا اور صفات کا مظہر اتم بنایا تھا سبحان اللہ سبحان اسی لئے آپ کی ذاتِ گرامی اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی دلیل تھی سبحان اللہ اب اس میں وہی جواب باتیں کر رہے ہیں یہاں ایک واقعہ بیان کرو جس سے ہمارے سننے والوں کو ایک اس عقیدے کی سمجھنے میں مدد ملے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کہتے تھے کہ غارِ سور کی تین راتی عبادت مجھے دے دیں باقی میری زندگی بھر کے روزیں نمازیں یہ آپ رکھ لیں سب رکھیں اس پر ہمارے محدثی نے بڑا کلام گیا کہ وہاں بنیادی طور پر تین امور تھے ایک تو کوئی شک نہیں کہ وہاں ایک بڑا تنہائی کا اور ایک پریشانی کا ضرور محول تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے وہ غار میں لے کر گئے اور وہاں آپ نے صفحی کی اور وہ ایک سراخ پر آپ نے اپنی ایٹ بھی رکھی وہ پیڑی رکھی اور وہاں سے سامپ نے آپ کو ڈسا وہ تو ہیں سارے وہ ذرہ جو ایک عالمانہ رنگ میں ٹھیک ہیں لیکن صوفیانہ انداز میں سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ جو تین دن اور تین رہتے ہیں ٹک ٹکی باندھتے ہیں چہرہ نبی کی زیارت کا موقع بھی یہ سعادت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سباناللہ کیا بات کیا خوبصورت بات یہ نہیں بجاتی کہ آپ کہتے تھے کہ آپ زندگی بھر کی میری نمازی بھی لے لیں روزے لے لیں لیکن وہ تین دن اور تین راتیں جس انداز سے چہرہ نبی پر آپ نے انوارِ الہیہ کے حالے کا متعلیہ کیا ہے اور دو متعلیہ آپ کے کٹھے ہوئے ایک متعلیہ تھا چہرہ نبوی کا اور دوسرا متعلیہ تھا انوارِ الہی کا جو آپ کے چہرے پر چمک رہے تھے وہ مجھے دے دیں میری ساری عبادتیں رکھ لیں یعنی دینے والے نے کیا کیا دے دیا اور لینے والے نے کیا کیا لے لیا یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کیا بات ہے اچھا اس میں ایک بات اللہم صاحب ابتولہ سے چونکہ ظاہر ہے یہ مفتی صاحب اور جامی صاحب نے یہ عشق کے رنگ جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیئے اور جہاں عشق کے رنگ بیان ہونا شروع ہو جائے پھر کوئی اور رنگ سمجھی نہیں آتا اور یہ سفر جو ہے اصل میں ہے ہی سارا عشق کے رنگ پر ہاں سفر عشق عشقی بات ہے سفر عشق تو میں چاہتا ہوں ذرا اس میں تھوڑا سا آپ بھی ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے کہ اہلِ مدینہ نے جب اب دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ امام العاشقین ساتھ ہیں یہ بالکل کوئی شک نہیں استقبال کے حوالے سے وہ بھی بڑا عجیب تھا ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہے استقبال کی آپ کو ویلکم کرنے کی اچھا وہاں میں تھوڑا بیگرانڈ میں جانا چاہوں گا رسول کریم علیہ السلام کا استقبال کب ہوا کہاں کہا ہوا پہلا استقبال عالم ارواح میں ہوا جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وہ پوری تفصیل آتی ہے کہ جب آپ وہاں تشریف لائر اللہ تعالیٰ نے اسے اہد لیا ایک استقبال وہاں ہوا دوسرا بیت المقدس میں ہوا جمعی انبیاء علیہ السلام نے استقبال فرمایا سَلَّا خَلْفِ كُلُّ نَبِيٍ بَاسَهُ اللَّهُ تَعَلَى ہر نبی جسے اللہ نے بابوس فرمایا انہوں نے میرا استقبال کیا اور میرے پیش نماز ادا کی دوسرا استقبال وہ تھا تیسرا صدت المنتحہ پہ آپ کا استقبال ہوا جب فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور جیبریل امی نے آپ کا ہاتھ تھام کی آپ کو آگے کر دیا مسلح پر ایک استقبالہ بھی ہونا باقی ہے اور وہ جنت کے اندر اللہ امام احمد بن حمبل فرماتے ہیں کہ حدیث روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسالت امام احمد صاحب نے اشارت فرمایا کہ جب میں جنت کا دروازہ کھٹ کٹ آؤں گا تو پوچھا جائے گا من حاضر کون ہے میں کہوں گا انا محمد ماتے ہیں میں محمد الاسلام ہوں میں داخل ہو جاؤں گا فیضل جباری مستقبلی اور میرا جبار رب میرا استقبال فرمائے گا اور فرماتے ہیں کہ افس جدو لہو اور میں سجدے میں گر جاؤں گا یہ استقبال ابھی ہونا باقی ہے وہ استقبال جو اہل مدینہ نے کیا وہ ایسا باکمال ہے جب میں یہ اشار پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں وہ بچیاں نابالک تھیں وہ شائرہ نہیں تھی وہ قادری القلام نہیں تھی وہ رموز و حقاف سے واقف نہیں تھی وہ تشبیحات سے استعاروں سے تلویحات سے قطن واقف نہیں تھی اس کے باوجود ان کا یہ کہنا تعلیٰ البدر علینا میں سوچتا ہوں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا تعلیٰ کمر علینا کمر کیوں نہیں کہا اللہ کو منظوری نہیں تھا انہوں نے بدر کہا کہ ماہ قامل جو ہے آپ تشریف لے آئے ہیں اور فرماتی ہیں کہ من صنیت الودائی وجب الشکر علینا ان کو بھی یہ شعور تھا کہ جو ذات تشریف لا رہی ہیں تا قیامت ان کا شکر ادا کیا جاتا رہے گا ہم پر شکر واجب ہو گیا ما دعا للہ دائی جب تک پکارنے والا پکارتا رہے گا اس ذات کا شکر ہم پر واجب ہو جائے گا جب تک یہ کائنات قائم رہے گی ان کا شکر ہم پر واجب ہو جائے گا آگے صرحت نگارن لکھا کہتے ہیں ایوہ المبوس فینا اے وہ ذات جو ہمارے اندر مبوس ہو گئی فرماتے ہیں آپ کے ہر لائے و امر کی اطاعت ہم پر واجب ہو گئی آپ دیکھیں یہ بچی ہیں وہ قادرین کلام نہیں ہیں وہ شائرہ نہیں ہیں لیکن ان کی فکر کی انتحاب دیکھیں سوچ ان کی دیکھیں کہاں جا کے وہ بات کر رہی ہیں بات انہیں نے کیسے کی آگے صرحت نگارن لکھا انت شرفت المدینہ یہ آزادم آپ کی ذاتے والا صفات جو ہے مدینہ کا شرف ہے آپ نے قدم رکھا یہ یسرب سے مدینہ بن گیا مرحبم یا خیرہ دائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اے دعوت دینے والے اگلی بات بڑی زبرست فرماتی ہیں بچیاں کہتی ہیں فَلَبِسْنَا صَوْبَا يَمَنَا ہم نے آج یمن کے اچھا لباس پہن رکھا ہے باد تلفیق رقائی فرماتی ہیں بچیاں کہتی ہیں کہ ہم تو پیوند پہننے والی کپڑے پہننے والی بچیاں ہیں ہم نے تو کبھی ایسا قیمتی لباس پہنا نہیں لیکن آپ کے آنے ایک اتنی خوشی اتنی راحت اتنا سرور ہے کہ آج ہم نے جو ہے کوئی یمن کا لباس پہن رکھا ہم آپ کا استقبال کر رہی ہیں فرماتی فعلیق اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ پر درود بھیجے ماسہ للہ عیسائی جب تک کوشش کرنے والا کوشش کرتا رہے گا اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر درود بھیجے اب تک قائنات قائم رہے گی اور میں کہتا ہوں یہ درود پاک ہمیشہ جاری رہے گا یسولون علیہ نبی کا سیغہ بتا رہا ہے کہ اللہ بھیج رہا ہے اللہ بھیج دا رہے گا اور عدم علوہیت کا تصور جو ہے وہ محال ہے ان قطع زکر مصطفیٰ کا تصور بھی محال ہے ذات الہی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اور یہ ذکر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہمیشہ رہے گی ایسا ہی وہ ہے نا کہ اس کی پیدائش میں مضمر ہے خدای کی نمو اس سے دنیا کو ہوا معلوم خالق کا وجہ اس نے عالم کو سکھائے آداب و سجود یہ وہ بندہ ہے خدا نے جس پر بھیجا ہے مفتی صاحب جہاں میں نے رب تو اللہ تھا اب چونکہ گفتگو میں کہیں ذکر جو ہے وہ قبا کا بھی آ گیا کہیں ذکر جو ہے وہ اپنے استقبال کا بھی آ گیا بس یہ عشقی باتیں ہیں صاحب اس منزل کو آپ تھوڑا سا اپنے انداز سے اپنے خصوصی صاحب میں بھی اب چونکہ آپ مدینہ طیبہ میں بات پہنچ چکی ہے تو اسی حوالے سے اب بات کروں گا ایک تو بچیوں نے طالع البدر علینا پڑا اور وہ بنظر صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ مدینہ طیبہ کے لوگ پروانہ وار والہانہ محبت میں ڈھوپ کر چھتوں پر گلیوں میں اور ہر جانب جمع ہو گئے حتیٰ کہ بنی نجار کی بچیوں کے مترنم نغمے سے ساری فضائے مدینہ گونج اٹھی ان کی لبوں پر یہ الفاظ تھے نحن جوار من بنی نجار یا حب ذار محمد من جار ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں اور کس قدر خوشی کی بات ہے کہ رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونک افروز ہو گئے ہیں اور باز روایات میں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں سے جب یہ کلمات سنیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں بچیوں سے پوچھا تو ان بچیوں نے بڑے معصومانہ اور سادگی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا جی ہاں ہم آپ سے محبت کرتی ہیں تو پلٹ کر رسول پاگ نے فرمایا تو پھر یاد رکھ لو میں بھی تم سے محبت کرتی ہیں اللہ حبت پر اہل مدینہ کو محبت کی بشارت دیتے ہوئے آپ داخل ہوئے اور اس موقع پر جب آپ داخل ہوئے تو داخلے کا انداز بھی بڑا منفرد تھا ایک صاحب تھے برائدہ اسلمی یہ آئے تھے انعام کی لالچ میں ان کے ساتھ سو بندوں کا کافلہ تھا جو حضور کی تلاش میں آئے تھے کہ وہ سو اٹھوں کا انعام تھا یہ تاکب کرتے ہوئے پہنچ گئے ابھی حضور مدینہ تیبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے بس داخل ہونے ہی والے تھے پہنچے تو انہوں نے حضور کو دیکھا رحمت کائنات تو دل و نگاہ کے مرشد ہیں آنے کے عزائم بھی بھاپ گئے پوچھا کہ تم کون ہو کہ جی میں برائدہ فرمایا کہ برائدہ امرنا آپ نے ان لفظوں پر اپنا تجزیہ فرمایا اور اس سے نیک شگون لیا اب نمائے پھر تو ہمارے معاملے میں ٹھنڈک ہوگی پھر پوچھا کس قبیلے سے ہو انہوں نے کہا جی میں بنو سہم سے ہوں فرمایا خارجہ سہموں کا پھر تمہارے دل سے وہ جو کھوٹ ہے وہ نکل چکی ہے آپ نے کلمات ارشاد فرمائے تو ان کا جو قبیلے کا بنیادی جو بڑا خاندانی تعرف تھا وہ اسلم تھا انہوں نے کہا جی میرا خاندانی تعرف یہ ہے کہ ہم ہمارا بڑا قبیلہ اسلم ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلمنا پھر تو ہمارے لئے بھی سلامتی ہے اب آپ کے ان کے تعرفی کلمات سے نیک شگون لینا اور اس پر انتہائی پوزیٹیو کمیٹس کرنا پھر آپ کے کلمات کی تاثیر تھی آپ رحمت کائنات بے شک ایسے آپ کی شان یہ ہے جو فرماتے ہیں رب ویسے ہی کر دیتا ہے تو سرکار کریم علیہ السلام کے کلمات کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ وہ برائدہ اسلمی سواری سے نیچے آئے اور آگے آ کر کہنے لگے آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ اور اللہ کا رسول ہوں آپ کا یہ فرمانہ ہی تھا کہ برائدہ اسلمی نے کہا مجھے یہ فرمائیے کہ کلمہ کیسے پڑھتے ہیں اللہ اکبر بغیر تاخیر کے کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامنِ عافیت میں اور غلامی رسول میں داخل ہو گئے اب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ مدینہ تیبہ میں یوں داخل نہ ہوں اللہ کیسے داخل ہوں انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتارا نیزے کے اوپر اسے لگا کر جھنڈہ بنایا اور وہ حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے کے آگے نیزہ لاکر وہ جھنڈہ لہراتے ہوئے کہا جی اب آپ مدینہ تیبہ کیا بات یعنی بات یہ کہ لگے پہلے آمد پر جھنڈوں کی جو روایت ہے اس موقع پر قائم ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا پیچھے پیچھے مدینہ تیبہ پھر سباناللہ کیا بات یعنی ایک لمحے پہلے جو شدید دشمن ایک لمحے کے بعد رخ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابناکی نے ایسا غلام بنا دیا کہ پھر وہ مشیر بن گئے ناظرین چلتے ہیں درود پاک کی جانب اور آئیے مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نظرانے پیش کرتے ہیں سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید و علیہ و صحبہ و فارک و صلی اللہ علیم اللہم صلی اللہ علیہ و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علیہ و صحبہ و فارک و صلی اللہ علیہ و صحبہ و فارک و صلی اللہ علیہ و صحبہ شامدید خواتین و حضرات ایک بار پھر صبح نور میں میں ہوں آپ کا مزبان جنید اقبال ناظرین اکرام میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ اللہ کی کیسی مشیعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مکہ چھوڑتے ہیں بدین تشریف لے جاتے ہیں یعنی اب بیسکلی یوں کہ یہ کہ دنیا کے سب سے عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی جانے والی ہے یوں کہ یہ کہ جو دنیا کا جو سپریم چارٹر ہے اب اس کو ظاہر ہے پیش ہونا ہے اب یہ جو وجود ہے نا انسانوں کا جو وجود ہے جیسے ہم انسانوں کا وجود کہتے ہیں اصل میں انسان تو تھے کھا بلکہ یوں کہ یہ آدمی بھی نہیں تھے لوگ تو پستیوں میں تھے اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں تھے جانوروں سے بتر تھے ان جانوروں کو آدمی بنایا آدمیت سے اٹھا کر ان کو انسانیت کی محراج اتا کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بتلایا کہ بنیادی طور پر زندگی گزرتی کیسے ہیں ناظرین تو جو مدینے ہیں جو مدینے کی گلیاں ہیں ناظرین مدینے کی فضائیں ہیں مدینے کی ہوائیں ہیں مدینے کی مٹھی ہے وہ منتظر تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اب عجیب سی بات ہے ناظرین یہ عشق کی باتیں ہیں محبت کی باتیں ہیں اور میں چاہتا ہوں جامی صاحب اس پر کلام فرمائیں کہ روایت تو یہ کہتی ہے صاحب کہ کسوہ کا جو نکیل تھی اس کے جو رسی تھی وہ چھوڑ دی گئی تھی اور حکم خداوندی کا انتظار تھا کہ وہ جا کے رکتی کہاں پر ہے لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ وہ بھی ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی سواریت اسے بھی معلوم تھا کہ میری ڈسٹینیشن اصل میں ہے کیا میرا مقام کیا ہے میری منزل کیا ہے لوگ کہتے ہیں اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا لیکن تاریخی بھی تو بتاتی ہے کہ ایک ہزار برس پہلے دبا بادشاہ آیا تھا اس زمین پر چار سو علماء اس کے ساتھ تھے جو چیف عالم تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں مکان بنانے کے بعد دو منزلہ کہ یہ خط بھی ہے سینہ بسینہ یہ منتقل ہوتا رہے نسل درسل منتقل ہوتا رہے اور پھر وہ جب ہستی آئیں تو ان کو پیش کر دیا جائے اب جامی صاحب سے پوچھتے ہیں صاحب کی یہ ماجرہ کیا ہے یہ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی گھر تھا یا میرے سرکار علیہ السلام کو یہ گھر پہلے ہی عطا ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے اب آتی ہے گھر ان کا تھا کیا معاملہ تھا جامی صاحب جس طرح آپ نے شروع میں اشارہ فرمایا قدرت الہیہ کا ایک اپنا نظام چلتا ہے اللہ تعالی نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاتم النبیین کا فیصلہ فرما دیا تو کئی چیزوں کے احتمامات بھی فرمانا شروع کر دیئے اس میں تو کوئی شکل ہے جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ انسانیت اکل و شعور کے باب میں اب اس مرحلے پر آ رہی تھی کہ اس کو فائنل ہدایت دے دی جائے آخری کتاب کی شکل میں اور آخری نبی کی شکل میں فائض و ہدایت کے کامل منابع اس کو دے دیے جائیں پھر آپ نے کہا شروع میں فرمایا کہ یہاں میں اس باقیے سے پہلے دو باتیں اور گوشت گزار کر دوں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد بنایا ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین کوشش تو یہی تھی کہ یہ محول مکہ کے اندر ہی پیدا ہو جائے لیکن وہاں تاثب ظلم اور جاہلیت نے اتنے پونگا لکھے تھے کہ وہاں محول نہ بن سکا اب اس کے لئے چونکہ اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا تو وہ سرزمین مدینہ انتخاب الہی میں پہلے آ چکی تھی اور بہت عرصہ پہلے راہبوں کو عبادت گزاروں کو نیک لوگوں کو بشارت امبیاء کی بنیاد پر ان جگہوں پر ہجرت کر جانے ہیں اور حضور کا گھر بنانے کے فطری اور قدرتی انتظامات ہو چکے تھے ہزار برس پہلے ہو چکے تھے ہزار برس پہلے ہو چکے تھے کیا بات کیا بات پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تو یہاں اگر میں وہ واقعہ بھی بیان کر دوں مجددہ لفثانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے تو لوگوں کے لئے سیدنا صدیق اکبر کو اور آپ کی ذات گرامی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا یہ قبا کا مقام تھا قبا کا مقام اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غار سور میں صحبت نبوی کا خاص فیض ملا تو آپ کا جہاں باطن منور ہوا وہاں ظاہر بھی رنگِ مصطفیٰ میں رنگ آگیا مکمل رنگ ہے آہا کیا بات ہے کیا بات ہے ظاہر بھی اسی پیٹرن پر باطن بھی اسی پر تو اس کو کہتے ہیں تصوف کی اندر جو توجہ اتحادی ہوتی ہے کہ مرشد کامل توجہ کی وجہ سے صرف باطن ہی نہیں بدلتا ظاہر بھی بدلتا ہے یہ خود صورت ہے یہ صورت نبوی میں آپ بنیاد رکھ گئے تھے تو وہاں بھی دیکھیں یہ لگتا یہ ہے کہ جہاں قدرتِ الہیہ کی فیاضی ہے اس ہجرت کے موقع بر وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے فیوزات کی بھی بڑی برکت ہے اور رازداری کیسی ہے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی سب کا دل رکھتے ہوئے یہ کہا کہ قصوہ اونٹنی معمور ہے یہ جہاں بیٹھے گی آپ اور میں اس کا فیصلہ بیٹھیں گے کیا بات یہ وہی حضرت ابو عیوب انساری کے پاس وہ گھر بصورتِ امانت تھا جس میں آپ تشریف لے جا رہے تھے آپ کی امانت آپ ہی کو صحب دی گئے کیا بات اچھا اب اس میں علامہ سب ایک بات بتائی اب موقع وہ ہے چونکہ ظاہرہ وقت کم ہوتا ہے یہ تو یہ خود اٹسیلف ایک ایک پورے پورے پروگرام کے موضوع آتے ہیں بے شک اب اس یوں سمجھ لیجئے کہ مرکز کی اس مہور کی اس نیوکلیس کی دنیا کی سب سے بڑی سب سے پہلی یونیورسٹی کی اس مدرسے کی اس درزگاہ کی اس انسٹیٹوشن کی اس خانکہ کی اس مسجد کی اس یوں سمجھ لیجئے کہ ریفرامس کے ادارے کی اس ہاسپیٹل کی کیونکہ وہاں سے تو ظاہرہ سبھی کچھ آتا ہوتا تھا یعنی اس کمیونٹی سینٹر کی اس یوں کہہ لیجئے کہ پلٹیکل ہب کی اس سوشل ہب کی اس معیشت کے ہب کی اس معاشرتی ہب کی بنیاد رکھی جانے والی ہے جسے آنے والی دنیا مسجد نبوی کے نام سے پکارے گی آئیے ذرا اب گمبت خزرہ کے سائے میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں میں آج اکبال ڈیوی ہے مجھے علامہ اکبال کے ایک شعر یاد آگیا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے دین کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ کوئی ایک جملے میں اپنے دین کو ڈیفائن کر دیجئے آپ نے فرمایا دین سراپا سوختن اندر طلب کہتے ہیں اکبال کو جو دین سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ میرا دین میرے نبی کی محبت میں جل جانے کا نام ہے انتہائش عشق و آغازش عدب اس کی انتہا عشق ہے اور آغاز اس کا عدب ہے میں یہاں ایک خط کا ذکر کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کی بات کی طرف بھی میں آتا ہوں علامہ اکبال نے چودہ جنوری انیس سو بائس کو خط لکھا خان نیاز الدین کو فرماتے ہیں کہ میں خان نیاز الدین آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکبال کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی ذات آج بھی زندہ ہے یہ اکبال نے چودہ جنوری انیس سو بائس کو خط لکھا اپنے دوست خان محمد نیاز الدین کو فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ زندہ ہیں جس طرح صحابہ آپ کی زندگی میں فیضیاب ہوتے تھے ہم آج بھی ویسے ہی فیضیاب ہوتے ہیں لیکن میں اس عقیدے کا اظہار برملہ نہیں کر رہا کیونکہ لوگوں کے ذہن اس کو شاید قبول نہ کر سکیں اور روح کی دماغ میں فطرہ نہ برپا ہو جائے علامہ محمد قبول کا قیدہ یہ تھا باہر طورہ آپ نے بات کی مسجد قبول کے حوالے سے سب سے پہلے جہاں تشیف لے گئے اس کے بعد مسجد تعمیر کی گئی اور اس مسجد کی میں سمجھتا ہوں سگنیفیکنس یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا اور فرما دیا کہ مسجد اسی سالت تقوی من اول یومن یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے روز ہی تقوی پر رکھی گئی اس کے بعد آپ باگے تشیف لے جاتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ایمان مدینہ کی طرف یوں دوڑتا ہے جیسے سامپ اپنی بل کی جانب دوڑتا ہے کبھی آپ غور کیا آپ نے کہ سامپ کا تشبیح دینا آپ کا کہ سامپ جس طرح اپنی بل کی طرف دوڑتا ہے جب سامپ کو کوئی اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اپنی بل کی جانب جاتا ہے مومن کو جب ایمان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ مدینہ کی طرف مدینہ کی جانب دوڑتا ہے یہ بڑی سیدھی سادی سی بات ہے جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائی اور میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ کی سگنیفیکنس ہمارے لکھا مہدسین نے لکھا اور یقین مفتی صاحب تائید بھی فرمائیں گے اس چیز کی وہ کہتے ہیں کہ جہاں رسالت حماب علیہ السلام کا وجود اثر موجود ہے وہ جگہ جہاں آپ کا بدن اثر مس کر رہا ہے کائنات میں ہر شئے سے زیادہ افضل ہے عرش الہی سے بھی زیادہ افضل ہے چونکہ عرش الہی بھی مخلوق ہے اگر سے بظاہری جملہ مطرزہ لگتا ہے لیکن ایسے ہیں نہیں ہیں اللہ کی مخلوق میں ہر چیز سے زیادہ افضل میں تو یہ کہا کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کی محتاجی ہر بندے کو ہے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اس کی محتاجی ہے اور ہم محتاج ہیں محتاج علیہ ذات ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے اور محتاج علیہ ہمیشہ افضل ہوتا ہے محتاج سے تو رسالت حماب علیہ السلام کی ذات سب سے زیادہ افضل ہے تو یہ جو مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں محبت کی عشق مظاہر نظر آتے ہیں پھر یہ دیکھئے کہ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو جیسے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ توجہ اتحادی تھی کہ آپ کی چہرے کے اندر آپ کے چال کے اندر نشست و برخاص کے اندر وہ تمام رنگ جب غالب آگئے تو لوگوں کے لئے شناکت مشکل ہو گئی تو سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چادر تانکے کھڑے ہو گئے کہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ انہیں غلام کون ہے آقا کون ہے اس میں دیکھ کیسی بات تو انہوں نے مطلب کیسا عمل تھا اور یہی چیز ہمیں جو ہے وہ بار بار سبق سکھاتی ہے خالد بن ولید سے پوچھا گیا کہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا قبیلے کے سردار نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں بتائیں آپ کا دین کیا ہے آپ نے نبی کے اصاف بتا دیجئے میں اپنے نبی کے اصاف کسی ایک لمحے یا ایک مرحلے پر نہیں بتا سکتا مجھے عمر چاہیے کہ کچھ تو کہیے تو آپ نے فرمایا بس میں اتنا کہوں گا کہ جیسا بھیجنے والا ہے ویسا ہی رسول ہے اللہ مفتی صاحب وہی سوال آپ سے کہ اب نیوکلیس جو ہے کائنات کا وہ مدینہ شریف اور مدینہ شریف کا جو نیوکلیس ہے وہ روزہ آتھر ہے مزدن نبوی میں نے مزدن نبوی کے حوالے سے سوال کیا تھا حضرت میں چاہتا ہوں اسی پہ تھوڑا سا آپ بھی کلام فرمائے جی بالکل میں ارز کرتا ہوں کہ ہر ایک کو میذبانی کی تمنہ تھی تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی معمور ہے تو اونٹنی سعید نا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جہاں ٹھہری وہ جگہ تھی مدینہ طیبہ کے یتیم بچوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو مسجد نبوی کے لیے چنا جہاں اونٹنی ٹھہری تھی حضرت سحل اور سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان بچوں سے مسجد کے لیے جگہ کی بات کی تو انہوں نے بسد احترام عرضو پیش کی کہ آپ اس کو یوں ہی قبول فرمالیں فی سبیل اللہ و رسولی ہمارے لیے تو سعادت افروز ہوگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہجرت کا آغاز دیانت اور امانت سے کیا تھا حضرت علیہ کے سپورد امانتیں کر کے آج اس اینڈنگ سٹیج پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت اور امانت کو برقرار رکھتے ہوئے یتیم بچوں سے کام یوں قبول نہیں کر سکتے آپ نے جناب حضرت سیدنہ صدیق اکبر کو حکم دیا کہ ان کو اس زمین کی مالیت ادا کی جائے جو اس وقت مارکیٹ ویلیو تھی بچوں کو دی گئی پھر مسجد کے لئے آپ نے زمین قبول فرمائی اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر بعد از ہجرت اگرچہ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار تھا لیکن پھر بھی یتیموں کے حق کو مقدم رکھتے ہوئے ان کے حق کو پامالنیوں نے دیا اور ان کو آپ نے مالیت ادا کر کے مسجد نبوی کی زمین لی یتیموں کے حق کھانے والوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے خود اس کے نشانات لگائے خود صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر آپ نے مسجد نبوی کے لئے ایٹیں اٹھائیں گارہ بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے پہلی ایٹ مبارک اپنے ہاتھ سے لگائی روایات میں آتا ہے کہ دوسری ایٹ حضرت عبقر صدیق نے لگائی تیسری حضرت عثمان غنی نے اور چوتھی جناب حضرت علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح یہ ایٹیں لگائیں گے پھر تمام صحابہ اکرام نے مل کر اس مسجد کی بنیاد رکھی جب یہ مسجد بنائی جا رہی تھی تو آپ نے مسجد کے ایک حصے میں اصحاب سفا کے لئے چبوترہ بنایا کیا خوبصورت باتا ہے جو آج بھی وہاں موجود ہیں کیا خوبصورت غائرین حاضری کرتے ہیں اور فیض لیتے ہیں اور اس میں آپ نے سب سے پہلے انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی جس میں اصحاب سفا کی رہش بھی ہوتی وہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تلقین بھی فرماتے ہیں مسجد نبوی جب بنی تو ننگی زمین تھی صرف دیواریں کھڑی کی گئیں اوپر خجور کی اور دیگر چیزوں سے اس کا چھت ڈالا گیا اسی ننگی زمین پر بیٹھ کر ہادی دو عالم کائنات کے سارے راز افشا کرتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین ٹیم آپ نے وہیں بیٹھ کر تیار فرمائی جو جو لفظ فرما دیا آج تک انسانیت اس میں غور کر کے نئی سے نئی گتھیاں سلجا رہی ہے مسجد نبوی شریف اور پھر صحاب صفحہ کا چبوترہ بن گیا تو اس وقت ام المومنین سیدہ آئیشہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ چکی تھی لہذا اب مسجد نبوی کے ساتھ ہجرات بننے شروع ہو گئے جہاں ان کو ٹھرایا گیا یہ وہ بنیادی مرکز بنا جس نے انقلاب بپا کیا اس دوران مجھے حضرت عبداللہ بن روح کے اشار یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے مسجد کبا پہ بھی پڑے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر بھی پڑے جب یہ انہوں نے اشار پڑے کیونکہ وہ بہت بڑے شاعر تھے فِلْ بَدِی اور بَرْجَسْتَ انتہائی فَسِی وَبَلِی کلمات پر مشتمل لمبا کلام کہہ دیتے تھے حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ اشارت فرمائے فَثَبَّتَكَ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ تجھے ثابت رکھے اللہ تو اتنا خوبصورت کلام کہتا ہے حضرت عبداللہ بن روان یہ اشار پڑے تھے قَدْ اَفْلَهَ مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ وَيَقْرَوْ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدَ وَلَا يَبِیتُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدَ کہ اللہ اسے وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے وہ رات اور دن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور راتوں کو بھی وہ یوں ہی سو کر نہیں گزار دیتے بلکہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جب یہ اشار پڑے جا رہے تھے اینٹیں اٹھاتے وقت تعمیر کرتے وقت اس وقت خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام عبداللہ بن رواح کی طرز اور لے میں ان کے ساتھ مل کر پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ساری فضائے مدینہ ان کلمات سے گونج رہی تھے بھئی سبحان اللہ کیا بات ہے اچھا اب چونکہ وقفے پہ جانے میں چاہتا ہوں ایک ایک کومنٹ آپ دونوں کی طرف سے اب لفظ مدینہ جب مدینہ آتا ہے تو دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ آپ دامن رحمت میں آگئے ہیں ایک ٹھنڈک کے اندر آگئے سبحان جمی صاحب دیکھیں شروع میں آپ نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھیں لا اکسمو بحاظ الولد و انتہلن بحاظ الولد اللہ اللہ کچھ مفسرین کا خیال یہ کہ یہ لا زیدہ نہیں ہے یہ لا ہے عرف میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس شہر کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی جب آپ کی رہائش جان سے چل جائے گی آہا آہا اللہ اچھا 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 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کی حدود میں اور خود کعبے کا وجود یہ تجمن اور برکت کی اور رحمت کی علامتیں تو تھی لیکن رحمت اللہ العالمین کا وجود مبارک کیونکہ مدینہ کی طرف چلا گیا تو وہ برکتیں اپنے ساتھ ہی لے کر گیا اللہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جمالِ الہی کا رنگ مدینہ میں نظر آتا ہے جلالِ الہی کا رنگ کعبہ کی حدود میں نظر آتا ہے کیا بات علامت صاحب جی مدینہ کی مٹی کے اندر بھی شفا ہے سیدنا امر فاروق تشریف لا رہے تھے تو گلی میں کوئی صفائی کر رہا تھا گرد دوری تو آپ نے اپنے چہرے پر اپنا رمالی یا کپڑا رکھا تو انہیں ارز کیا امیر المومنین کہ آپ کے علمے نہیں کہ مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے اپنا کپڑا نیچے کر لیتی ہے اور یہ گرد جو ہے یہ غبار جو ہے یہ آپ کے لئے باعثی شفا ہوگا اور آپ یہ دیکھئے کہ مدینہ کی اہمیت اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے رسالت حماب علیہ السلام نے اشارت فرمایا یا اللہ اسے تو نے حرم قرار دی ہے مکہ کو اسے میں حرم قرار دیتا ہوں مدینہ کو میں حرم قرار دیتا ہوں تو حرمین آپ کہتے ہیں آپ دیکھئے اس دن سے لے کے آئیت تو قیامت تک حرمین شریف این ہی کہا جاتا رہے گا اور جو پابندیاں وہاں ہیں وہی پابندیاں یہاں ہیں بالکل ٹھیک آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ آپ تو شریف لائے اور بات یہ ناظرین کہ تیری مہراج کہ تجانے کہاں تک پہنچا یہ جو مدینہ مدینہ ہم کرتے اصل میں سب کچھ ہے مدینہ میں ناظرین اور جو مدینہ کا ہو گیا نا اور جس کے مدینہ والے ہو گئے پھر اسے کچھ اور نہیں چاہیے کہ تیری مہراج تو جانے کہاں تک پہنچا میری مہراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا آئیے درود اور کاک کے نظرانے پیش کرتے ہیں اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و فارک و سلک تو اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب بھی ہو جائے گا اور مقبول بھی ہو جائے گا عمل یہ جی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان رب و بحمدہ سبحان رب و بحمدہ بہت مقبول ہیں ان کو کسرت سے پڑھا کرو ناظرین اکرام سیدنا حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے اور یہ بات بہت توجہ سے سنیے گا کیونکہ بات میری نہیں ہے امام علی مقام کی بات ہے امام علی مقام کی فرماتا ہے کہ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رسک میں اضافہ کر دیا جائے آج مسائل ہے نا صاحب ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ رسک کی بڑی تنگی ہے پریشانی ہے مسائل حل نہیں ہوتے ادھر بھاگتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں امام علی مقام کی اس قول کو سنیے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رسک میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے کتنی کمال بات ہے ناظرین کتنا خوبصورت وظیفہ ہے اور کتنا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ وسی وظیفہ ہے ایک جملہ ادا کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اس صلح رحمی جو ہے ناظرین ایسی شئے ہے ایسی کنجی ہے جس سے بہت کچھ کھل جاتا ہے بڑے بڑے تروازے کھل جاتے ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے آج اگر ہماری کسی سے رفٹ ہو جائے چھوٹی سی بار پر چھوٹی سی بار پر کارڈ نہیں بھیجا اگر ہم نے دعوت نامے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تو تو میں میں بڑھتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم جنازے تک حرام کر لیا کرتے ہیں نہ کیجئے قطع رحمی نہ کیجئے صلح رحمی کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کے رسک کو وسیع کر دیا جائے ناظرین اکرام اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے جو آرٹیکل اس وقت روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں بھی آج موجود ہے اسی حوالے سے مضمون ہے یعنی جو آج ہمارا موضوع تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں چونکہ آج یوم اقبال بھی تھا اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا اگر ذکر نہ ہو تو پھر حق ادا نہیں ہوگا کیونکہ آپ ظاہر حکیم الامت ہیں آپ کے احسانات ہیں اس قوم کے اوپر اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو کچھ آپ نے عطا کیا ہے آج وہ مجھے یاد آ رہے ہیں مصرے کے شراب کوہن پھر پلا ساقیہ وہی جام گردش ملا ساقیہ مجھے عشق کے پر لگا کر اُڑا میری خاک جگنو بنا کر اُڑا خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے تڑپنے پھلکنے کی توفیق دے دلے مرتزہ دلے مرتزہ دلے مرتزہ سوزے صدیق دے جگر سے وحی تیر پھر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر جوانوں کو سوزے جگر پخش دے میرا عشق میری نظر پخش دے آئیے صاحب ہمارے ساتھ فیصل نقشبندی صاحب موجود ہیں لیکن جاتے جاتے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ پاکستان کا نعرہ کیا یہ ہم سب نے مل کے پکار کے کہنا ہے آئیے جو لوگ اس طرف موجود ہیں دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں سب میرے ساتھ مل کے کہیں پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلہ طالع البدرو علینا من سنیتل وداعی وجاب شکرو علینا ما دعا للاہدائی مقدر جگان حضور آگئے ہے مقدر جگانے حضور آگئے ہے کہ رحمت لٹانے حضور آگئے ہے نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو غموں سے بچانے حضور آگئے ہے غموں سے بچانے حضور آگئے ہے حضور آگئے ہے اور زمانے کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں میری عزت بڑھانے حضور آگئے ہے کہ عزت بڑھانے حضور آگئے ہے حضور آگئے ہے حضور آگئے ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک